اسلام علیکم میں ہوں گریفن اور آپ دیکھ رہے ہیں گریفن سپورٹی گریفن سپورٹی میں آپ کو خوش آمدی تو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم پوسٹ مارٹم کے ذریعے کیسے ہارٹ اٹیک کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ برڈ ہارٹ اٹیک سے مرا یا اس کی جو کوئی موٹیلٹی کی وجہ کوئی اور ہے یا اس کی کاز کی کوئی وجہ کوئی اور ہے تو اس کے لیے جب ہم ڈائیگنوز کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم کونسی ٹریٹمنٹ ہمیں چلانے چا اور کونسی ہمارے اس کے لیے ڈرگ آف چوائس ہے تو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکم پہ کلک کیجئے تاکہ اب تک میری ہر ویڈیو ٹائم لی پہنچتی رہے تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کے طرف تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو برڈ ہے اس کو سیدھا لٹا کے جیسے ہم پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اس کو رکھتے ہیں تو اس کو ر رائٹ سائیڈ پہ ایک کٹ لگا دینا پھر ایک لیفٹ سائیڈ پہ تاکہ اس کی جو سکین نے اس کو ریموو کرنا آسان ہو جائے پھر اپنے اس کو سکین کو ریموو کر دینا ہے سکین کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے اس کی بریسٹ کو دیکھنا ہے اس کے اوپر جو فیٹ ہوتی ہے اگر اس کا کلر چینج ہو گیا تو یہ ایک سائن ہوتا ہے بخار کا کہ اس کو برڈ کو ٹائفائڈ تھا جس کی وجہ سے اس کی جو ہے موٹیلٹی ہوئے خیر ہم آج دیکھیں گے اس کو ہارٹ اٹیک اس میں کی کیا سائنز ہوتے ہیں ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس میں جو ہوتا ہے ہرٹ اٹیک کی وجہ سے ہی برڈ کی موٹیلٹی ہوئی تو ہم اس کو اوپن کر رہی گے تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ دل کے اوپر جو اس کی لیئر ہے جو اس کی دل کی جلی ہے اس کے اندر بلڈ اکوملیٹ ہو ہوا ہے اس کو ہم کٹ لگائیں گے تو دیکھیں گے تو اس میں سے بلڈ سارا بائر آ جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس پر کٹ لگایا تو اس کے بعد جو سارا بلڈ ہے وہ بائر آ گیا تو اس پاز کا مطلب یہ کہ اس پندر بلڈ بڑھا ہوئی تو ہمیں اس کو دکھائیں گا اس کے اندر کے ہم اس کو کیسے تو یہ چیز کا سائن ہے کہ اس کے اندر جو ہٹ اٹیک ہے جس برڈ کی بارڈ ہے وہ جس کی وجہ سے اس کی جو موٹیلٹی ہوگی ہے تو اس پھر ہم پھر نکال کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر شرآ کی اور سو اور جس کی وجہ سے اس کو موٹیلٹی ہوئی ہے تو یہ ایک من اس کا وہ کیا کہتے ہیں کہ مین اس کی جو کاز ہے وہ ہرٹ اٹیک ہے کیونکہ اس کے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اس کی لیئر ہے جو ہرٹ کے گردے جو ایک لیئر ہوتی ہے اس کے اندر ہے جو کیا کہتے ہیں کہ وہ لیئر کے اندر بلڈ ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی موٹیلٹی اس کو سانس لینے میں دشواری ہوئی ہے پم بلڈ کو تو ہم اس کو لیئر کو اپنے ریموب کر کے دیکھتے ہیں تو وہ ہرٹ علیدہ ہمیں نظر آتا ہے اور رہا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے تو سسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کے لیئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو ٹائنلی پہنچتی رہے تو اگر آپ کوئی یہ میری ویڈیو اچھی لگی یا آپ کا کوئی کوئی کوسسن ہے تو آپ کمنٹ کیجئے اور اس کو آپ کو آنسر ملے گا اور اگر آپ کی کوئی سوجیشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو اور بیٹر بنا سکیں اللہ حافظ